وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَطَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَ وَكُلُّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلُّ ذَلَالَةٍ فِي النَّار اعوذ باللہ من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحيم فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ترم بزرگو نوجوان ساتھیو پردہ نشید ماں اور بہنو پیارے بچو آج رمضان کے آخری عشرے کی پانچ تاک راتوں میں سے آج چوتھی تاک رات ہے ستائیسویں رات ہے آج بہت سارے لوگ آج کی رات کو بڑی رات بھی بولتے ہیں آج کی رات کچھ اسپیشل احتمام ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض صحابہ اکرام نے ستائیسویں رات کے بارے میں ہی کہا کہ یہی رات قدر کی رات ہے حالانکہ تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے جو صحیح بات ہے جو صحیح بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ قدر کی جو رات ہے وہ کوئی ایک رات نہیں ہے وہ ہر سال روٹیٹ ہوتی رہتی ہے کبھی کیسویں بھی ہو سکتی ہے کبھی تیسویں بھی ہو سکتی ہے کبھی پچیس بھی ہو سکتی ہے تو یہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہے یہ رمضان کے آخری اشرے میں کوئی رات ہے آخری اشرے میں تاک راتوں میں زیادہ امید ہے اور پھر تاک راتوں میں ستائیسویں کی زیادہ امید ہے تو بہت سارے لوگ جو صرف ستائیس کو جاگتے اور عبادت کرتے ہیں وہ غلط ہے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ہو سکے تو پورے آخری عشرے میں ہم عبادت کریں اگر پورے آخری عشرے میں نہیں کر سکتے تو کم سے کم پانچ تاقراتوں میں عبادت کریں بہرحال آج آپ کے سامنے میں موجود ہوں اللہ کے اس گھر میں اور آج ہمارا جو موضوع ہے بہت ہی پیارا موضوع ہے ہم بات کریں گے آج ہماری تقریر کے دو پارٹ ہوں گے پہلے حصے میں ہم اللہ تبارک و تعالی کی جنت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جنت کیسی ہے آپ کو یاد ہوگا پہلا جمعہ جو میں نے آنے کے بعد پڑھایا تھا وہ جہنم کے اوپر تھا تو جہنم کی ایک جھلک تو آپ نے دیکھ لیا اللہ کی رحمت اللہ کی عذاب کا نمونہ آپ نے دیکھ لیا اللہ کے مجرموں کا ٹھکانہ آپ نے دیکھ لیا اب اللہ کے محبوبوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا اہل ایمان کا ٹھکانہ کیا ہوگا رب کے انام کا گھر کیسا ہوگا اس پر آج ہم بات کریں گے تو ہماری تقریر کا پہلا پارٹ جو ہوگا وہ جنت کے اوپر ہوگا اور پھر دوسرے پارٹ میں ہم کچھ ایسے آمال بتائیں گے جو جنت میں لے کے جانے والے ہیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کرنے پر اللہ نے اور اس کے رسول نے جنت کی بشارت سنائی ہے جنت میں جانے کی خوشخبری سنائی ہے انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں ہم ان آمال کو بیان کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اس طریقے سے آج ہم جنت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جنت کے بارے میں سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کر دے رب العالمین ہماری خطاؤں کو بخش کر کے ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے اس دعا کے الفاظ یہ تھے اللہم انی اسعالک الجنہ وما قرب علیہ من قول وعمل کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور ہر اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت میں لے کے جائے ہر وہ قول اور ہر وہ عمل جو جنت میں لے کے جائے پروردگار میں تجھ سے اس کی دعا کرتا ہوں وَأَوْزُ بِكَ مِنَ النَّارِ اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم سے وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ وَعَمَلٍ اور ہر اس قول و عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو جہنم کی طرف لے کے جائے یہ بڑی جامع دعا ہے اس کو یاد کر لیں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ تم نماز میں کیا دعا کرتے ہو تو صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی جب میں تشہد میں بیٹھتا ہوں جب میں تشہد پڑھ لیتا ہوں اتحیات پڑھ لیتا ہوں دروشری پڑھ لیتا ہوں تو میں بس ایک دعا کرتا ہوں کیا دعا کرتا ہوں اے اللہ میں تیری جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں اے اللہ کے نبی میں کوئی اور دعا نہیں کرتا بس یہی ایک سوال میں نماز کے اندر کرتا ہوں کہ اللہ جنت کا سوال ہے جہنم سے پناہیں اے اللہ کے نبی مجھے آپ کی طرح لمبی لمبی دعائیں نہیں آتی ہیں آپ تو تشہد میں بیٹھ کر کے بہت دیر تک آپ کی ہونٹ ہلتے رہتے ہیں آپ بھی لمبی دعائیں کرتے ہیں اور آپ کے صحابی حضرت معاذ ابن جبل بھی بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں اے اللہ کے نبی وہ دعائیں تو مجھ کو نہیں آتی میں تو بس یہی سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھ کو جنت مل جائے اور جہنم سے مجھ کو بچا لے تو جب صحابی نے کہا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں تو اللہ کے پیارے نبی نے کیا جواب دیا یہ ابو دعوت کی صحیح روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی میں بھی نماز میں بیٹھ کر کے جو ہونٹ ہلاتا رہتا ہوں میں بھی یہی دعا کرتا رہتا ہوں میں بھی اللہ سے یہی مانگتا رہتا ہوں جنت کا سوال کرتا رہتا ہوں اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتا رہتا ہوں جنت کا سوال اور جہنم سے اللہ کی پناہ یہ اللہ کے نبی کی فیوریٹ دعا تھی یہ اللہ کی نبی کی پسندیدہ دعا تھی جس کو اللہ کے نبی سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے اور کیوں نہ ہو ایک مومن کا ٹارگٹ ہوتا ہے جنت ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ اللہ کو رازی کر لے اور اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیتا ہے میرے بندوں تم جس طریقے سے دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو دنیا کی دولت کے لیے تم ریس کرتے ہو دنیا کے کاروبار کے لیے تم مقابلہ کرتے ہو میرے بندوں تمہیں جنت کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتِم مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِنْ عَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ میرے بندوں تمہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا چاہیے جنت کے سلسلے میں تمہیں تو ایک دوسرے سے جنت کے بارے میں آگے بڑھنا چاہیے اس بات کی کوشش کرو کہ میں کیسے جنت میں نکل جاؤں اپنے بھائی سے میں کیسے آگے بڑھ جاؤں آج ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے آج سماج میں ہر طرف کمپٹیشن ہے ہر آدمی دوسرے سے مقابلہ کر رہا ہے ہر عورت دوسری عورت سے مقابلہ کر رہی کس بات میں کپڑے میں چپل میں خوبصورتی میں لباس میں گھر میں بزنس میں دولت میں کہ میرا کپڑا اس سے اچھا ہو جائے میرا چپل اس سے بہتر ہو جائے میری خوبصورتی اس سے زیادہ ہو جائے میرا گھر اس سے شاندار ہو جائے یہی تو کرتے ہیں کمپٹیشن ہمارا لیکن میرے پیارے بھائیوں صحابے کرام جب کمپٹیشن کرتے تھے تو صحابے کرام کا کمپٹیشن جنت کے لئے ہوا کرتا تھا صحابے کرام جنت میں جانے کے لئے بیتاب رہتے تھے اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی آج اور روزہ رکھ کر کے آیا ہے رمضان کا مہینہ نہیں تھا اللہ کے نبی نفل روزہ کی بات کر رہے تھے آپ نے فرمایا من اسبہ منکم سائی من کیا تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں صحابے کرام کا مجمع لگا ہوا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاں اللہ کے نبی میں روزہ رکھ کر کے آیا ہوں پھر آپ نے پوچھا من عطا ما منکم اليوم مسکینا کیا کوئی ایسا بھی ہے جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے صحابے کرام کے مجمع میں پھر سے ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے ہاں اللہ کے نبی میں نے گریب کو کھانا بھی کھلایا ہے پھر آپ نے پوچھا من شہید منکم اليوم جنازتن کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کیا ہو جو کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا ہو پھر سے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھتا ہے ہاں اللہ کے نبی میں ایک جنازے میں بھی شامل ہوا ہو پھر آپ نے پوچھا من آدہ منکم مریزن کیا کسی مریز کی کسی بیمار کی آیادت کی ہے کسی نے پھر سے ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھتا ہے کہ ہاں اے اللہ کے نبی میں نے مریز کی آیادت کی ہے اللہ کے پیارے نبی چار چار نیکیوں کا نام لیتے ہیں اور ہر نیکی پر ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھتا ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مجتمعنا فی امرئین اللہ دخل الجنہ یہ چاروں نیکیاں اگر ایک انسان کے اندر اکٹھا ہو جاتی ہیں تو وہ ضرور جنت میں جائے گا یہ تھے صحابہ وہ نیکیوں میں ویرائٹی تلاش کرتے تھے دولت والا یہ سوچتا تھا میں اپنی دولت کیسے اللہ کی راہ میں خرج کر کے جنت پالوں طاقت والا سوچتا تھا اپنی طاقت کو استعمال کر کے میں کیسے جنت میں اپنا گھر بنا لوں علم والا سوچتا تھا اپنے علم کا استعمال کر کے میں کیسے جنت میں اپنا گھر بنا لوں جس کے پاس جو ہوتا تھا اپنے ٹیلنٹ کو اپنے علم کو اپنی صلاحیت کو وہ جنت حاصل کرنے کے لئے خرچ کرتا تھا میرے بھائیو ہم اور آپ بھی اپنے گریبان میں جھاکیں اور سوچیں کہ ہمارے دل میں جنت کی کتنی طلب ہے اور جنت کی کتنی طلب ہے ہم تو دنیا کو جنت بنانے کے پیچھے پڑے جس کے پاس دولت ہے وہ اسی پر بہت خوشے گی صاحب میرا مکان بہت چاندار ہے ایک مرتبہ ان دور میں ایک صاحب کے مکان میں گیا تو ان کی چھت پر جو جھومر لٹک رہا تھا جو چھت کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے جھومر لٹکاتے ہیں بولے تین لاکھ کا مولی صاحب یہ جھومر ہے تین لاکھ کا جھومر لگایا جا رہا ہے مکان کی چھت کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت ترین جگہیں جنت کے سامنے کورا ہیں کورا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جنت کے اندر ایک کورا رکھنے کی جگہ کورا کتنا بڑا ہوتا ہے بھائی ہنٹر کتنا بڑا ہوتا ہوگا ایک سکوائر فٹ کا ہوتا ہوگا ایک کورا رکھنے کی جگہ جنت کے اندر دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے اس کا مطلب کہ دنیا کی قیمتی سے قیمتی جگہیں حج کرنے انسان جاتا ہے کلاؤک ٹاور کا کمرہ سب سے مہنگا ملتا ہے کلاؤک ٹاور میں ایک کمرہ لے لینا کروڑ پتیوں کے بس کی بات ہے سب کے بس کی بات نہیں ہے دبائی کے اندر جو برج خلیفہ ہے اس کے اوپر جانا اور وہاں کمرہ لینا یہ عرب پتیوں کا کام ہے تو دبائی کا برج خلیفہ اور مکہ کا کلاؤک ٹاور اور دنیا کی قیمتی سے قیمتی ترین جگہیں اللہ کی جنت کے ایک سکوائر فٹ علاقے کے برابر نہیں ہے جنت کا ایک سکوائر فٹ ایریا یہ بہتر ہے دنیا کی تمام بہترین سے بہترین جگہوں سے یہ ہے میرے رب کی جنت جنت ہمارے اور آپ کے تصور سے بہت اعلیٰ ہے میرے بھائی ہم سوچ نہیں سکتے قرآن و حدیث میں جتنا بتایا گیا ہے نا وہ تو ہماری عقل اور ہمارے دماغ اور ہمارے کانشس کو سامنے رکھ کر کے بتایا گیا ہے ورنہ جنت ہمارے تصور کے بہت آگے کی چیز ہے جمعہ کے دنہ آپ فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد میں امام صاحب پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے ہیں سورہ سجدہ کے اندر ایک آیت ہم اور آپ سنتے ہیں امام صاحب حافظ صاحب پڑھتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَبْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّتِ آئِنِ فَلَا تَعْلَمُ نَبْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّتِ آئِنِ جَزَاءً بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے ہم نے اپنے مومن بندوں کے لیے ہم نے اپنے تحجد گزار بندوں کے لیے ہم نے اپنے نیکی کرنے والے بندوں کے لیے جنت میں اتنی ساری نعمتوں کو چھپا کر کے رکھا ہے کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا رکھا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدتُ لِبَادِ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَحَتْ وَلَا عُذُنٌ سَمِيَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَا قَلْبِ بَشَرٍ میں نے جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے کہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں اور کسی دل میں خیال بھی نہیں گزرا جنت میں وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں آپ نے دیکھا نہیں ہیں وہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں جنت میں پھل ہوں گے جنت میں دنیا کے پھلوں کی طرح پھل ہوگا نہیں وَأُدُو بِهِ مُتَشَابِحَا قرآن کہتا ہے کہ جنت میں تمہیں دنیا سے ملتے جلتے فروٹ ملیں گے مگر ان فروٹ میں اور دنیا کے فروٹ میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا آپ ڈی مارٹ میں جاتے ہیں نا یا ریلائنس کے اس مارٹ بازار میں جاتے ہیں تو وہاں فروٹ بھی آپ دیکھئے جو امپورٹڈ فروٹس ہوتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں ان کی کوالیٹی الگ ہوتی ہے مہنگے ہوتے ہیں وہ اب سیب جو ہے آپ کے انڈیا کا سیب وہ اس کی قیمت کم ہے اور باہر کا کوئی سیب آیا ہے خاص طور سے اگر آپ کبھی سعودی کے سفر پہ جائیں مکہ میں تو سب فل باہر سے آتا ہے خجور کو چھوڑ کر کے تو امپورٹڈ جو فل ہوتے ہیں فل تو وہی ہوتا ہے آم ہے سیب ہے انگور ہے لیکن جب وہ باہر کا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے جو امپورٹڈ فروٹس ہوتے ہیں ان کی کوالیٹی بہت ہائی ہوتی ہے تو سوچو جب دنیا کے امپورٹڈ فروٹس کی کوالیٹی کا یہ عالم ہے تو میرے رب کے جنت کے فلو کی کوالیٹی کا کیا عالم ہوگا اللہ کہتا ہے ہوں گے تو ملتے جلتے دیکھنے میں لگے گا یہ عام ہے دنیا میں بھی تم عام کھاتے تھے یہ انار ہے دنیا میں بھی انار کھاتے تھے مگر اس کا ذائقہ اس کا ٹیسٹ اس کی لذت وہ تصور کے باہر ہے تم سپوز نہیں کر سکتے تم سوچ بھی نہیں سکتے اچھا مزید گونڈا میں آپ آئے پہچان کیا ہے اس کا گیٹ ہے باہر رکھا وہ مزید گونڈا کسی مکان میں آپ جاتے ہیں مکان کی پہچان ہوتی ہے اس کے گیٹ سے اس کے دروازے سے لوگ اپنے اپنے مکان پہ حازہ من فضل ربی لکھواتے ہیں زندگی پر حرام کمائی کھاؤ اور گیٹ پر لکھوا تو حازہ من فضل ربی سبھلال ہو جائے گا نہیں ایسا نہیں ہے تو حازہ من فضل ربی لوگ لکھواتے ہیں بیوی کے نام پہ مکان کا نام رکھتے ہیں کاشانے اس سے بیلڈنگ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ جنت میں کتنے گیٹ ہوں گے آئیے حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جنت میں کتنے گیٹ ہوں گے جنت میں آٹھ دروازے ہوں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے فِلْ جَنَّتِ سَمَانِيَتُوا اَبْغَاب جنت کے اندر آٹھ دروازے ہوں گے اور اس میں ایک دروازہ ایسا ہوگا جو اسپیشلی روزے داروں کے لیے ہوگا اب یہ رمضان کا روزہ بھی اس میں شامل ہے اور نفلی روزہ جو کسرت سے روزہ رکھتا ہے رمضان کا روزہ تو سب کو رکھنا ہے رمضان کے روزے کے علاوہ بھی جو نفلی روزہ رکھتا ہے جیسے شوال کے آپ نے چھے روزے رکھ لیے محرم کا دستاریک کا روزہ آپ نے رکھ لیا عرفہ کا روزہ آپ نے رکھ لیا جو نفلی روزے ہیں وہ آپ رکھیں گے تو یہی سپیشل گیٹ ہوگا اس کا نام کیا ہوگا ریان اس کے علاوہ جنت کے اور دروازوں کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرے گا اس کو اللہ جنت کے اندر داخل کرے گا جو نمازی ہوگا اس کو نماز کے گیٹ سے اندر داخل کیا جائے گا جو جہاد والوں میں سے ہوگا اس کو باب الجہاد سے داخل کیا جائے گا جو روزے دار ہوگا اسے باب الریان سے داخل کیا جائے گا جو صدقہ خیرات کرنے والوں میں سے ہوگا اسے صدقہ خیرات کرنے والوں کے گیٹ سے داخل کیا جائے گا حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ سارے گیٹ میں انٹری دے گا آجا میرے بندے تو روزے دار بھی تھا تو صدقہ خیرات بھی کرتا تھا تو اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتا تھا تو نمازی بھی تھا آجا ترے لیے سارے دروازے کھولیں آجا تو کوئی ایسا بھی ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہوگی اور اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے شامل ہوگی تم انہی لوگوں میں سے شامل رہوگے جس کو جنت کے تمام دروازوں میں سے بلائے جائے گا اللہ فکر تو یہ جنت کے دروازوں کہا لوگا جنت میں جانے والا پہلا بیچ کیسا ہوگا جنت میں سب سے پہلے جو لوگ جائیں گے وہ کس ٹائپ کے لوگ ہوں گے اور ان کی کیا کیفیت ہوگی آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جنت میں جانے والا جو پہلا گروپ ہوگا وہ جائے گا سورتہم علا سورت القمر لیلت البدری ان کے چہرے چاندنی رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے دنیا میں انسان جب خوبصورتی کی مثال دیتا ہے تو چاند ہی کہتا ماں اپنے بچے کو کہتی ہے میرا چاند ہے میرے چاند کا ٹکڑا ہے تو چاند خوبصورتی کی علامت کے طور پر بولا جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام جنت میں جانے والے پہلے بیچ میں جتنے لوگ ہوں گے سب کے چہرے چودنی چودہویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے جنتی جنت میں نہ تو تھوکیں گے دنیا میں انسان کچھ کھاتا ہے تو تھوکتا بھی ہے جنت میں تھوکنے کی نوبت نہیں آئے گی اور نہ ہی جنت میں خکاریں گے نہ تو بلغم نکلے گا اور نہ ہی ان کو لیٹرین میں جانے کی حاجت آئے گی نہ ہی ان کو پاکھانا ہوگا اور ان کے جو برطن ہوں گے دنیا میں آپ بہترین سے بہترین برطن استعمال کریں لیکن سونے کا برطن تو ویسے بھی حرام ہے سونے کے برطن استعمال نہیں کرنے چاہیے مگر جنت میں اللہ تبارک وطالعہ سونے کے برطن عطا کرے گا بعض چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں حرام ہیں لیکن جنت میں وہ ہمیں دی جائیں گے ریشم مردوں کے لئے حرام ہیں لیکن ابھی میں بتاؤں گا کہ جنتیوں کے کپڑے تمام ریشم کے ہوں گے دنیا میں مردوں کے لئے سونا حرام ہیں سسرال سے ملے تب بھی حرام ہی ہے وہ حلال نہیں ہو جائے گا سونے کی لوکٹ پہن رہے ہیں سونے کی گھڑی پہن رہے ہیں حرام ہیں مرد کے لئے سونا پہننا حرام ہیں لیکن جنت میں سونا پہنیں گے مرد حضرات بھی تو یہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ان کے برطن سونے کے ہوں گے امشاتہم من الزہب والفدہ اور کنگھیاں کنگھیوں سے کیا ہے بال سمارا جاتا ہے کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی اور آگے اللہ کے نبی فرماتے وَمَجَامِرُهُمْ أَلْعُلُوَا اور کمرے کے اندر خوشبو کے لئے جو انگیٹھی ہوگی اس انگیٹھی کے اندر دنیا کی بہترین خوشبو اود کی خوشبو ہوگی اور آگے اللہ کے نبی فرماتے وَرَشْهُمُ الْمِسْكُ جنتیوں کے پسینے ان کے بدن میں پسینہ ہوگا لیکن اس پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی حالانکہ گرمی نہیں ہوگی وہاں وہاں امس کا موسم نہیں ہوگا ہمیڈیٹی نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود ان کو پسینہ ہلکا فلکا آئے گا اور اس پسینے میں مشک کی خوشبو ہوگی وَلَكُلِّ بَاہِدْ مِنْهُمْ زَوْجَتَانُ اور ہر جنتی کی دو بیویاں ہوں گی وَلَكُلِّ بَاہِدْ مِنْهُمْ وَلَكُلِّ بَاہِدْ مِنْهُمْ اتنی خوبصورت ہوں گی ایسا لگ رہا ہوگا کہ ان کی پڑلیوں کا گودہ باہر سے نظر آ رہا ہے ان کے بدن کی خوبصورتی کا نقشہ اللہ کے نبی نے کھیچا ان کا بدن ایسا لگ رہا ہوگا کہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہے ان کے اندر کا ان کے ہڈیوں کا گودہ نظر آ رہا ہے اتنی گوری اور اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کی خوبصورتی بیان کے باہر ہے اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَا اِخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ ان جنتیوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا جنت میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا دنیا میں اختلاف ہے جھگڑے ہیں جنت میں کوئی اختلاف نہیں نہ تو کینہ کپٹ ہوگا نہ جھگڑے ہوں گے قلوبہم قلب واحد سب کے دل ایک جیسے ہوں گے جنت میں بھی وہ اللہ کی صبح شام تسبیح بیان کریں گے اچھا جنت میں بھی درجے ہوں گے جنت میں بھی کٹیگریز ہوں گی جیسے دنیا میں ہوتا ہے اپر کلاس لور کلاس تو جنت میں بھی کلاس ہوں گے درجے ہوں گے اب ان درجوں کے بیچ میں کتنا ڈیفرنس ہوگا آئیے یہ حدیث دیکھتے ہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اِنَّا أَحْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَعَوْنَ جنتی جب اپنے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں گے اتنی اونچائی پر ان کے اوپر والے لوگوں گے جس طریقے سے تم آسمان میں پورب میں یا پچھم میں کوئی ایک اکیلے ستارے کو دیکھتے ہو جنتی اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں گے تو اتنی اونچائی پر نظر آئیں گے لِتَفَاظُ لِمَا بَيْنَهُمْ اس لیے کہ جنتیوں کے درمیان بہت زیادہ فرق ہوگا ان کے درجات میں ان کے مقام و مرتبے میں صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی اتنا اونچا مرتبہ تو نبیوں کا ہوگا اتنی اونچائی پر تو اللہ کے نبیوں کا مقام ہوگا اے اللہ کے نبی وہاں تو کوئی اور نہیں پہنچ پائے گا آپ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان لائیں گے جو اللہ کے رسولوں کی تصدیق کریں گے وہ جنت کے انعالی مقام تک پہنچیں گے تو جنت میں درجے ہوں گے اور جنت کا جو سب سے عالی درجہ ہوگا اس کا نام ہے فردوس اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کیونکہ جنت کا سب سے عالی اور سب سے بہترین درجہ جنت الفردوس ہے اچھا جنت کی بلڈنگ کیسی ہوگی اس کی بلڈنگ کا میٹیریل کیا ہوگا کس چیز سے جنت کی امارت بنی ہوگی اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا حدثنا ان الجنہ اے اللہ کے نبی جنت کی امارت کے بارے میں بتائیے آپ نے فرمایا لبینتو زہبین و لبینتو فزتین جنت کی امارت میں سونی اور چاندی کی ایٹے لگی ہوں گی سونی اور چاندی کی ایٹے ہوں گی اور اتنا یہ نہیں ہے آپ نے فرمایا وَمِلَا تُحَا الْمِسْقِ اور اس کے اندر جو سیمنٹ لگا ہوگا جو گارہ لگا ہوگا وہ مشک کا ہوگا بہترین جو مشک ہوگا دنیا کا اس کا گارہ ہوگا اس کا وَحَسْبَعُ الْلُّوَ الْيَاقُوتِ اور اس کی گٹیاں اس کے اندر جو کنکریاں اور گٹیاں لگی ہوں گی وہ دنیا کی قیمتی موتی لولو اور یاقوت کورل دنیا کا قیمتی موتی جو ہے یاقوت اور لولو ہوگا وَتُرَابُحَا الزَّافرَان اور جنت کی امارت میں جو مٹی ہوگی وہ زافران آج ایک گرام زافران اوریجنل زافران مل جائے تو لوگ کہتے ہیں صاحب بہت قیمتی چیز ہے اللہ تبارک وطالعہ کی جنت کی امارت میں مٹی کی طور پر زافران یوز ہوگی مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسْ اور جو جنت میں جائے گا اس کے چہرے پر ہمیشہ فریشنس رہے گی جنت میں جانے والا کبھی بھوڑا نہیں ہوگا کبھی کمزور نہیں ہوگا کبھی اس کے چہرے پر اداسی نہیں آئے گی یَبْأَسْ يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسْ ہمیشہ فریش فریش رہے گا اس کے چہرے پر کبھی اداسی نہیں آئے گی وَيَقْلُدْ وَلَا يَمُوتْ اور جنتی ہمیشہ جنت میں رہے گا وہاں موت نہیں آئے گی لَا تَبْلَا ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَا شَبَابُهُ جنتی کا نہ تو کپڑا بوسیدہ ہوگا نہ اس کی جوانی کبھی ختم ہوگی سارے جنتی جوان ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی بڑھا پہ منیبت لے گی میرے نوجوانوں آج اس جوانی پر ناس کرتے ہو اس جوانی پر ناس کرتے ہو کتنے دن تک یہ جوانی کام کرتی ہے بیس سال سے جو جوانی کا باور آپ کے اندر آتا ہے چالیس سال آتے آتے دھلنے لگتا ہے اور جب بال سفید ہونے لگتے ہیں چہرے پر جھریاں پڑھنے لگتی ہیں تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اب جوانی کے دن لد گئے دنیا میں ایک بار جوانی چلی گئی پھر آتی نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی جنت میں سارے اہل جنت کو جوان بنا کر کے داخل کرے گا سارے مرد ساری عورتیں تیس سے تیس سال جو جوانی میں بھی میچورٹی کی عمر ہوتی ہے جوانی کے بھی شباب کا دور ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی تیس سے تیس سال کی درمیان کا سب کو کر دے گا اور وہ ہمیشہ جوان رہیں گے جنتیوں کی جوانی کبھی ختم ہونے والی نہیں جنت کی نہریں کیسی ہوں گی دنیا میں جب ہم خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو ندیوں اور نہروں کی بات آتی ہے دنیا میں جو بہترین جگیں ہوتی ہیں جو ہسٹوریکل پلیسز ہوتے ہیں جو نیچرل بیوٹی ہوتی ہے وہاں ہمیں نہریں نظر آتی ہیں جنت کی نہریں کیسی ہوں گی اللہ نے فرمایا متقیوں کو جو جنت ملے گی اس جنت میں ایک نہر تو پانی کی ہوگی اور وہ پانی ایسا ہوگا جو کبھی خراب ہونے والا کبھی سڑنے والا نہیں ہے جنت کی نہر کا پانی کبھی سڑے گا نہیں اس میں اللہ تبارک وطالعہ اس پانی کو ایسا بنا دے گا وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا اور اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی اس دودھ کا مزا کبھی نہیں بدلے گا دنیا میں آپ دودھ رکھ دیجئے آپ ایک پیکٹ دودھ لائیے اور باہر فریز کے باہر آپ رکھ دیجئے چوبیس گھنٹے میں دودھ پھٹ جائے گا خراب ہو جائے گا لیکن جنت جو دودھ کی نہریں ہوں گی اللہ کہہ رہا ہے اس کی لذت کبھی نہیں بدلے گی اور شراب کی نہریں بھی ہوں گی اب یہاں شراب کا مطلب وہ شراب نہیں ہے جو ہم دنیا میں پیتے ہیں جو دنیا میں یعنی برے لوگ پیتے ہیں جو دنیا میں شراب پی جاتی ہے یا وہ شراب مراد نہیں ہے یہ شراب ایسی ہوگی آگے اس کا ذکر آئے گا یہ شراب اس کے اندر لذت ہوگی لیکن اس کو پی کر کے انسان بہکے گا نہیں اس کا سر نہیں چکرائے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا ہوش و حواس نہیں کھوئے گا اس کے اندر لذت ہوگی ایک عجیب و غریب قسم کا ٹشٹ اور ذائقہ ہوگا تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی شراب کی نہریں ہوں گی لذت اللہ شاربین جو پینے والوں کو لذت دیں گی وَأَنْهَارُمْ مِنَا صَلِمْ مُصَفَّى اور پیور الشہد کی نہریں ہوں گی یہ چار قسم کی نہریں ہوں گی پانی کی دودھ کی شراب کی اور شہد کی اور ایک پانچویں نہر بھی ہوگی جس کا نام کوثر ہوگا اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس نہر کے دونوں کناروں کی طرف موٹی جڑے ہوں گے اس نہر کے دونوں کناروں پر پتھر نہیں موٹی جڑے ہوں گے اور جب اللہ کے نبی جبریل سے پوچھتے ہیں کہ اے جبریل یہ کیا ہے میراج کے سفر پر اللہ کے نبی اس نہر کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اے جبریل یہ کیا ہے تو حضرت جبریل کہتے ہیں کہ یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے اور اسی کوثر کا پانی اللہ کے نبی اپنی امت کے توحید اہلِ توحید کو پلائیں گے اللہ کو ایک ماننے والوں کو پلائیں گے شرک کرنے والے اور بیدتی کو اللہ کے نبی دھتکار دیں گے اور اہلِ توحید کو اللہ کے نبی کوسر کا جام پلائیں گے اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی ہاتھوں جامِ کوسر نصیب فرمائے تو یہ کوسر یہ جنت کی پانچ بھی نہر ہے اچھا جنت میں پیڑ بھی ہوں گے اللہ نے فرمایا وَظِلِمْ مَمْدُود جنت کے اندر لمبے سائے ہوں گے آج کل پارا جو ہے وہ چالیس سے پیتالیس کے بیچ چل رہا ہے دوپہر میں میں مسجدِ گوڑا سے مسجدِ ریان تک گیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جہنم کی ہوایں چل رہی ہیں اللہ نے ہم کو سموم سے بچا لی اتنی گرم ہوا ہاری تھی ایسا لگ رہا تھا سورج بڑے غصے میں ہے تو ہم جب دھوپ میں نکلتے ہیں تو ساہیہ تلاش کرتے ہیں اب کوئی اگر پیڑ نظر آ جائے تو اس کی تھنڈی چھاؤں میں ہمیں بڑا آرام ملتا ہے سوال یہ ہے کہ جنت کے اندر بھی اللہ تبارک وطالعہ کہہ رہا ہے ساہیہ ہوگا حالانکہ جنت میں دھوپ کی تپش نہیں ہوگی لیکن ساہے کا جو مزہ ہوتا ہے وہ اللہ دے گا جنتیوں کو اب وہ جنت کے جو درخت ہوں گے جس کے نیچے ساہیہ ملے گا جنتیوں کو وہ درخت کتنا بڑا ہوگا اللہ کے تیارے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا ایک گھوڑے پر سواری کرنے والا اس کے نیچے سو سال تک اگر سفر کرے گا اس کو پار نہیں کر سکتا ہے اس کا ساہیہ اتنا لمبا ہوگا اللہ افتر یہ جنت کے درخت ہوں گے اس کے بعد جنت میں کھانا پانی کیا ملے گا اللہ نے فرمایا سورہ واقعہ کے اندر جنتیوں کی خدمت میں خوبصورت بچے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ ان کی خدمت میں پیالے لائیں گے وہ جنتی شراب کے پیالے اور جام لائیں گے لا يصدعون عنہا ولا ينزفون اس جنتی شراب کو پینے کے بعد نہ تو وہ بہکیں گے اور نہ ہی ان کا سر چکرائیں گا نہ تو ان کے سر میں درد ہوگا نہ وہ اپنا ہوش کھوئیں گے وفاقحتم مما یتخیرون اور ان کے پسند کے تمام کے تمام پھل ملیں گے تمام کے تمام میوے ملیں گے جتنے فروٹس اور ڈرائی فروٹس ان کو دنیا میں پسند ہیں جنت میں وہ سارے فروٹس اور ڈرائی فروٹس ان کو ملیں گے وَلَحْمِ تَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُون اور ان کی پسند کے پرندوں کے گوشت ہوں گے گوشت کھانے والے جانتے ہیں کہ پرندے کا جو گوشت ہوتا ہے بڑا ہی بہترین گوشت ہوتا ہے اللہ تبارک پہ تعالیٰ آپ کی پسند کے پرندوں کے گوشت آپ کو جنت میں عطا فرمائے گا وَلَحْمِ تَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُون ہم جنتیوں کو ان کی پسند کے پرندوں کے گوشت عطا فرمائے گا سورہ صافات کے اندر اللہ نے فرمایا اولائی کا لہم رزق معلوم ہمارے جنتی بندوں کو ان کا رزق ملے گا فواکہ وہم مکرمون ان کو بڑی عزت کے ساتھ جنت میں فلفروٹ ملیں گے فی جنات النعیم ان کو نعمتوں والی جنت میں ڈالا جائے گا علا سرور متقابلین وہ اپنی مسہریوں پر ایک دوسرے قیام نے سامنے بیٹھے ہوں گے وہ مسہری پر ایک دوسرے قیام نے سامنے بیٹھے ہوں گے مولانا مصطفیٰ اجمل مدنی صاحب نے جنت پر ایک نظم لکھی ہے اس میں ایک شیر وہ کہتے ہیں کہ سوفے پہ سر ٹکائے لیے جام ہاتھ میں سوفے پہ سر ٹکائے لیے جام ہاتھ میں ہر دوست اپنے دوست سے محوے کلام ہے بولیں گے یہ ملائکہ باب بہشت پر بہشت جنت کو بولتے ہیں بولیں گے یہ ملائکہ باب بہشت پر تشریف لاؤ مومن و تم پر سلام ہے جنت کی پربہار فضاؤں پہ جانی سار جنت کی پربہار فضاؤں پہ جانی سار ہر صبح دل فریب ہے رنگین شام ہے توحید جس کا شیوہ ہے جنت میں جائے گا مشرق پہ آخرت میں تو جنت حرام ہے جنت میں لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آرام سے کھا پی رہے ہوں گے اور ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوں گے اللہ نے فرمایا وہ مسیریوں کے اوپر ٹیک لگا کرکے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے بہترین جنتی شراب کا جام ان کے پاس لایا جائے گا اور وہ سفید رنگ کا ہوگا اور پینے والوں کے لئے اس شراب کے اندر بڑی لذت ہوگی اور اس شراب کو پینے کے بعد نہ تو ان کا سر چکرائے گا نہ وہ اپنا ہوش کھویں گے اللہ اکبر آج ہمارا نوجوان دنیا کی شراب شوق کے لئے پیتا ہے کتنے نوجوان ہیں رمضان میں آج مسجد میں آ رہے ہیں لیکن رمضان کے بعد شراب کے اڈوں پر شراب پیتے ہوئے آپ کو ملیں گے کتنے نوجوان ہیں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے جو ڈرکس کی عادی ہے میرے نوجوانوں اگر تمہیں نشے کا اتنا ہی شوق ہے تو آؤ اس جنت کا نشہ اپنے دل اور دماغ میں اتار لو یہ وہ نشہ ہے اس نشے یہ نشہ اگر تمہارے دل اور دماغ میں اتر گیا تو انشاءاللہ تم بہکو گے نہیں تم بھٹکو گے نہیں یہ وہ جنت ہے اور اس جنت کی شراب کا وہ نشہ ہے کہ جس کے دل میں ایک بار اتر گیا تو اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے گزوے بدر کا موقع یاد کرو اللہ کے نبی اپنے تین سو تیرہ صحابے اکرام کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں ایک ہزار دشمن سے مقابلہ کرنا ہے اور تین سو تیرہ آپ کے صحابہ ہیں جس میں نوجوان بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں کمزور لوگ ہیں اللہ کے نبی ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں قوموا الہ جنت اے میرے صحابہ اٹھو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اے میرے صحابہ اس جنت کے لئے کھڑے ہو جاؤ ایک نوجوان صحابی ایک ینگ صحابی ایک اٹھارہ سے بیس سال کے صحابی جن کا نام عمر ابن حمام انساری ہے وہ خجور کھا رہے تھے جب انہوں نے نبی کی زبان سے جنت کا نام سنا جنت کی چوڑائی کا نام سنا انہوں نے کہا بقھن بقھن کیا بات ہے کیا بات ہے وہوا وہوا انہوں نے جب وہوا کہا تو اللہ کے نبی نے کہا تم وہوا کیوں کر رہے ہو کہا کہ اے اللہ کے نبی میں امید کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل کرے گا پھر انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا جنت کی چوڑائی واقعی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے آپ نے فرمایا ہاں اس کے بعد حضرت عمیر ابن حمام کے ہاتھ میں خجورے تھی وہ خجورے کھا رہے تھے انہوں نے خجورے زمین پر پھیک دی خجورے زمین پر پھیک دی اور کہا لَإِنْ أَنَا حَيِّتُ لَحَيَاتِ طَوِيلَ اگر ان خجوروں کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ زندگی بہت لمبی ہے سامنے جنت میرا انتظار کر رہی ہے اور میں خجوروں کے کھانے میں اپنا ٹائم ویشٹ کروں اور اتنا کہہ کر کہ حضرت عمیر ابن حمام انساری بدر کے میدان میں کود پڑے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی اور شہید ہو گئے میرے نوجوانوں اگر نشے کا اتنا ہی شوق ہے تو آؤ تمہارا رب تمہیں جنت کی شراب کی طرف بلا رہا ہے یہ وہ شراب ہے جس کو پی کر کے انسان نالیوں میں نہیں پڑا رہے گا یہ وہ شراب ہے جس کو پینے کے بعد انسان تمیز اور اوقات نہیں بھولے گا دنیا میں شراب پینے کے بعد کیا ہوتا ہے انسان بھول جاتا ہے کہ بیوی کون ہے بیٹی کون ہے بہن کون ہے بہو کون ہے انسان کی دماغ پر پردے پڑ جاتے ہیں آج دنیا میں زیادہ تر روڈ ایکسیڈنٹ اسی شراب کے نشے کی وجہ سے ہو رہے ہیں دنیا میں زیادہ تر ریپ اسی شراب کے نشے کی اس سے ہو رہا ہے دنیا میں زیادہ تر مڑر شراب کے نشے میں ہو رہا ہے لیکن میرا رب کہتا ہے کہ آؤ یہ وہ جنت کی شراب ہے اس جنتی شراب کو پینے کے بعد نہ تو تمہارا سر چکرائے گا اور نہ تم اپنا ہوش کو گے سورہ یاسین کے اندر اللہ نے فرمایا جنتی جنت میں بڑے مسے سے اپنی ایکٹیوٹیز میں بزی ہوں گے حالانکہ جنت میں کوئی کام نہیں ہے کوئی بزنس نہیں ہے کوئی مصروفیت نہیں ہے لیکن جنتیوں کی بسے کی مصروفیت ہے جتنا مزہ اور جتنا انجوائیمنٹ ان کو ملے گا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جنتی انجوائے کر رہے ہوں گے جنتی مزے لے رہے ہوں گے اپنی بیویوں کے ساتھ بڑی بڑی مسیریوں پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جنت کے اندر ان کو تمام میوے ملیں گے اور جو وہ طلب کریں گے وہ ملے گا دنیا میں ہوتا ہے نا کہ آدمی نوکر کو آواز دیتا ہے یہ لے آو وہ لے آو وہاں آپ کی خدمت میں خادم حاضر ہوں گے آپ جو حکم کریں گے وہ حاضر کر دیا جائے گا اللہ فرماتا ہے جو چاہیں گے وہ ملے گا سلام قولم من رب الرحیم اور فرشتے ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے تمہارے رب کی طرف سے تم کو یہ سلام پیش کیا جا رہا ہے اللہ اوپر دنیا میں ہو سکتا ہے ایک انسان اتنا پیسے والا نہ رہا ہو کہ وہ دنیا کے پھل پروٹ کو کھا سکے عام کا سیزن آتا ہے اس کے گھر میں عام نصیب نہیں ہوتا اس کی مالی حالت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے افطار کے دسترخان پر عام لے آئے اس کے بچے انار کا موسم آتا ہے انار کھانے کے لیے ترس جاتے ہیں عام کا موسم آتا ہے عام کے لیے ترس جاتے ہیں کیلے کا موسم آتا ہے کیلے کیلے ترس جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ جنت ہی جنت میں کسی چیز کے لیے ترسیں گے نہیں فرمایا فی جنت عالیہ قطوفہ دانیہ جنت میں پھل اور فروٹ ان کو جو چاہیے وہ مل جائے گا ان کو پیڑ سے توڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ کھاہش کریں گے وہ دل میں کھاہش کریں گے ارادہ کریں گے اور وہ پھل ان کے ہاتھ میں آ جائے گا وہ پھل ان کے لیے جھک جائے گا وہ پھل بھی اللہ کی حکم سے جنتیوں کے لیے جھک جائے گا اللہ نے فرمایا قطوفہ دانیہ جنت کے پیڑوں کے جو پھل ہوں گے وہ ان کے لیے جھک جائیں گے اور اللہ فرمائے گا قلو وشربو حنی امبیما اسلق تم فیل یام الخالیہ میرے بندو تم نے دنیا میں جو عمل کیا تھا آج اس عمل کا بدلہ ہم تمہیں دے رہے ہیں آج تمہیں کھانے اور پینے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے آج تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے جتنا چاہے اتنا کھاؤ اور جو مرضی وہ کھاؤ یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے جنت کی عورتیں کیسی ہوں گی بڑا نام سنا ہوگا آپ نے ہوروں کا آج ہوروں کا تذکرہ سن لیجی ہم سے بھی جنت کی ہوریں کیسی ہوں گی اللہ نے فرمایا ہم ان کی شادی کریں گے جنتیوں کی شادی کریں گے ہورِ عین کے ساتھ اب یہاں ایک سوال لوگ اکثر پوچھتے ہیں مولی صاحب مردوں کو تو ہور ملے کی عورتوں کو کیا ملے گا دیکھیں عورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر ایک شرم و حیاء کا مادہ رکھا ہے اس لیے قرآن میں اللہ نے عورتوں کا الگ سے ذکر کر کے نہیں بتایا کہ ان کو جنت میں مرد ملے گا یہ تو انڈر اسٹوڈ بات ہے جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ تمام جنتیوں کو وہ تمام چیزیں ملے گی جن کی ان کا نفس خواہش کرے گا تو ظاہر ہے عورت کو مرد کی ضرورت ہے تو عورت کو مرد ملے گا اب اگر کوئی مومن بیوی ہے تو جب وہ جنت میں جائے گی اور اس کا شوہر بھی جنت میں جائے گا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں جائے گی اس کا شوہر اس کے ساتھ جنت میں رہے گا اب اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور میرے پاس یہ سوال اکثر آتا ہے مولی صاحب اگر میں اپنی بیوی سے خوش نہیں ہوتا ابھی وہ جنت میں ملے گی ایک لطیفہ بھی اس پر میں سنا چکا ہوں کہ ایک مولی صاحب نے بیان میں کہہ دیا کہ جنت میں آپ جائیں گے اور وہاں بڑی خوبصورت ہور ملے گی بڑی خوبصورت ہور ملے گی اس کے اوپر جائیں گے اور خوبصورت ہور ملے گی اس کے اوپر جائیں گے اور خوبصورت دور ملے گی اگلے اسٹیپ میں جائیں گے تو جنت میں آپ کی دنیا والی بیوی ملے گی تو سامین میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا اس نے کہا مولی صاحب یہ حدیث ضعیف لگ رہی ہے ہماری جنت والی بیوی آپ دنیا والی کو جنت میں پہنچا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی اگر نکاح ہو گیا اور ایسا ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوا بھی ہے کہ بیوی زندگی تو گزار رہی ہے شوہر کے ساتھ مگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے منٹل جو اٹیشمنٹ ہے جو نفسیاتی تعلق ہے جو ذہنی تعلق ہے وہ نہیں ہے بیوی نبھا رہی ہے شوہر نبھا رہا ہے طلاق تو نہیں دے رہا ہے شوہر بیوی خلا تو نہیں لے رہی ہے زندگی ساتھ میں گزار رہے ہیں مگر دل سے ایک دوسرے کو اپنا نہیں رہی اگر ایسی سیچویشن ہے ہونا تو نہیں چاہیے ایسا لیکن ہو سکتا ہے بہت سارے کیس میں ایسا ہوا ہے تو اب جنت میں کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے قرآن و حدیث میں اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے لیکن ان آیتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں جن میں یہ کہا گیا کہ جنت میں انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ تمنا کرے گا تو بہت ممکن ہے اگر بیوی یہ کہہ دے کہ مجھے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو اللہ تبارک وطلہ کسی دوسری جنتی کے ساتھ اس کا نکاح کر دے یہ میں ایک امکانی بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں کوئی کنفرم حدیث نہیں ہے کوئی نس نہیں ہے ایک امکانی بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے it's maybe ایسا possible ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر سے خوش نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ خوش نہیں ہے تب بھی اللہ اسی کے ساتھ اس کو رکھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا میں اگر کچھ ناپسند تھا اپنا شوہر اور دنیا میں کچھ ناپسند تھی اپنی بیوی تو چونکہ جنت میں اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت بنا دے گا اور وہاں دل کو اتنا صاف کر دے گا کہ جنت میں آپ کا دنیا والا جو شوہر ہے وہی آپ کو اچھا لگنے لگے گا اور آپ کی دنیا والی بیوی ہی آپ کو اچھی لگنے لگے گی تو اللہ نے فرمایا ہم جنتیوں کی شادی ہورِ عین کے ساتھ کریں گے ہورِ عین کس کو کہتے ہیں عین کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی دنیا میں جب نسوانی حسن کی بات آتی ہے جب عورت کی خوبصورتی کی بات آتی ہے تو اس کی آنکھوں کا ضرور ذکر کیا جاتا ہے اللہ نے جنت کی ہوروں کی آنکھوں کو فکس کیا کہ ان کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوں گی اور وہ بڑی گوری ہوں گی رنگ بھی بہت صاف ہو گا اور ان کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جسمانی جسمانی خوبصورتی سے زیادہ ان کی ایک اخلاقی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے سورہ رحمان کبھی پڑھئیے آپ نے پڑھا کیجئے سورہ رحمان کو کبھی پڑھئیے اس میں اللہ نے اپنی نعمتوں 31 ٹائم تیس پر ایک بار سورہ رحمان میں فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ آیا ہے اس لئے بعض علماء سورہ رحمان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں والی صورت کہتے ہیں اس میں اللہ کی بہت ساری نعمتیں بیان کی گئیں تو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی ہوروں کا ذکر کیا بڑے پیارے انداز میں اللہ نے فرمایا فِيهِنَّ قَاسِرَاتُ تَرْفِي لم يَتْمِسْهُنَّ انْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان جنت کے اندر جو جنتی عورتیں ہوں گی جو ہورِعین ہوں گی وہ اپنی نگاہوں کو جھکانے والی ہوں گی وہ پست آنکھوں والی ہوں گی ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ان کو کسی انسان نے اور کسی جن نے انتشد ہوں گی ان کو کسی انسان نے کسی جن نے چھوانے ہوں گا اور وہ نگاہوں کو جھکانے والی ہوں گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا میں کسی عورت کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتی ہے اور اس کی آنکھوں میں شرم و حیاء ہے تو یہ جنتی ہور کی علامت ہے یہ جنتی ہور کی نشانی ہے وَبِيَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان اے جنت و انسان تو اپنے رف کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹنا ہوگے قَعَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَان وہ جنت کی ہوریں اتنی خوبصورت ہوں گی جیسے کورل اور روبی ہوتا ہے جیسے دنیا کے دو قیمتی جواہرات ہوتے ہیں جیسے یاقوت اور مرجان ہوتے ہیں اس طریقے سے وہ خوبصورت ہوں گی اللہ نے ان کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے دنیا کے دو قیمتی پتھروں کا ذکر کیا اس کو انگلیش میں کورل اور روبی بولتے ہیں اور عربی میں یاقوت اور مرجان بولتے ہیں جو دنیا کے دو قیمتی پتھر ہیں جو کسی انگوٹھی میں لگ جائیں تو انگوٹھی قیمتی ہو جاتی ہے کسی نیکلس میں لگ جائیں تو نیکلس قیمتی ہو جاتا ہے اللہ نے کہا وہ اتنی قیمتی عورتیں ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان ہیں فَبِأَيِّ أَلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان آگے فرمایا فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان جنت کے اندر بڑی خوبصورت عورتیں ہوں گی فَبِأَيِّ أَلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاوں گی خورم مقصوراتٌ فِي الخیام وہ جنت کی حورے ہوں گی جو کھیموں کے اندر ہوں گی ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی وہ کھیموں کے اندر قیام کر رہی ہوں گی لَمْ يَتْمِسُهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمُ وَلَا جَانُ ان کو کسی انسان نے ان کے پہلے نہیں چھوا ہوگا وہ جس کی بیوی بنیں گی اللہ تبارک پتالہ نے اسی کے لیے ان عورتوں کو پیدا کیا ہوگا اب یہ جو جنتی حورے ہوں گی اللہ نے سورہ واقعہ میں فرمایا اِنَّا اَنشَانَا هُنَّا اِنشَاءَا ہم ان کو ایک نئی اٹھان دیں گے ہم ان کو نئے سیرے سے پیدا کریں گے اپنے جنتی بندوں کے لیے اِنَّا اَنشَانَا هُنَّا اِنشَاءَا فَجَعَلْنَا هُنَّا اَبْكَارَا اُرُبًا اَتْرَابَا اور وہ سب کی سب کماری ہوں گی دنیا کی عورتیں بھی جو جائیں گی وہ بالکل کماری ہوں گی جو کماری عورتیں ہوتی ہیں ان کے ناز و نقرے اور ان کی خوبصورتی کا ایک الگ میار ہوتا ہے اللہ تبارک پتالہ تمام جنتی عورتوں کو کمارہ بنا دے گا اور اُرُبًا اَتْرَابَا وہ اپنے شوہروں سے بہت محبت کرنے والی ہوں گی اور ان کی ہم عمر ہوں گی جب کپل ایک دوسرے کے ہم عمر ہوتے ہیں جب میاں بیوی ہم عمر ہوتے ہیں تو زیادہ محبت ہوتی ہے اللہ تبارک پتالہ جنتی مردوں اور جنتی عورتوں کو ہم عمر بناے گا وہ برابر ایج کی ہوں گی اور بڑی محبت کرنے والی ہوں گی اس کے بعد حضرتِ انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سن لیجئے جنتی حوروں کے بارے میں حضرتِ انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک لے اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک لے تو حضرتِ انس کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لَمَلْأَتْمَا بَيْنَهُمَا رِيْحَا لڑکیوں کے چکر میں پڑھنے والے میرے نوجوان بھائیوں تو اس ان عورتوں کے حصول کے لیے محنت کرو جو جنت میں ملیں گی آپ کو وہ جنتی عورت صرف دنیا میں جھاک لے لَمَلْأَتْمَا بَيْنَهُمَا رِيْحَا تو زمین و آسمان ان کی خوشبو سے بھر جائے گی اللہ حبی وَلَأَضَاءَتْمَا بَيْنَهُمَا ان کے صرف جھاک لینے سے پوری زمین روشنی سے بھر جائے گی وَلَا نَصِيفُهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا اور اس جنتی حور کے سر کا دوپٹہ اس کی اوڑنی دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے اس کا مطلب کہ جنت کی حورے بھی دوپٹہ استعمال کرنے والی ہوں گی وہ منی سکٹ پہنے والی نہیں ہوں گی وہ ٹی شیٹ پہنے والی نہیں ہوں گی وہ دوپٹہ استعمال کرنے والی ہوں گی ان کے سر کے دوپٹے کا ذکر کیا اللہ کے نبی نے کہ ان کے سر کا دوپٹہ تو اس طلب کا بھی انتظام اللہ نے رکھا ہے ظاہر ہے مرد کے دل میں عورت کے حصول کی طلب ہے اور اسی کے لئے اللہ نے دنیا میں نکاح کا سشتم رکھا ہے اور یہ طلب بھی اپنے پورے شباب کے ساتھ اور پوری انتہا کے ساتھ آپ کو جنت میں ملے گی یہ لذت بھی جنت میں اپنے پورے انتہا کے ساتھ ملے گی اچھا جنتیوں کا لباس کیسا ہوگا میں تو بنارس کا رہنے والا ہوں کپڑے ہمارے یہاں بنتے ہیں ساریاں ہمارے یہاں سے آتی ہیں سوٹس ہمارے یہاں سے آتے ہیں ہمارے یہاں سب سے قیمتی جو دھاگا ہوتا ہے اس کو سلک بولتے ہیں ریشم بڑے بڑے فلمشتاروں کا جو ہے لہنگا بنارس میں بنتا ہے اس پہ سونے کا کام ہوتا ہے اور جو پھر اس میں دھاگا لگتا ہے پیور جو ہے سلک کا دھاگا اور پھر وہ ہینڈ مشین جو ہوتی ہے جس کو کرگاہ بولتے ہیں اس پر تیار ہوتا ہے تو جنتیوں کا جو لباس ہوگا وہ سلک کا ہوگا ریشم کا ہوگا اور اس کا نام کیا ہوگا ان المتقین فی مقام نامین جنتی لوگ بڑی امن والی سگون والی جگہ میں رہیں گے فی جنات وعیون وہ جنتوں میں رہیں گے باغات میں رہیں گے اور چشموں میں رہیں گے یلبسون من سندس و استبرق متقابلین ان کے کپڑے سندس کے ہوں گے اور استبرق کے ہوں گے سندس کہتے ہیں ریشم کی ایک پتلے ریشم کی ایک قسم ہوتی ہے جو باریک ریشم ہوتا ہے اس کو عربی میں سندس بولتے ہیں اور جو تھوڑا موٹا ریشم ہوتا ہے اس کو استبرق بولتے ہیں تو سندس اور استبرق کے ان کے کپڑے ہوں گے ریشم کی آلہ قوالیٹی کے ان کے کپڑے ہوں گے اور اسی لئے اللہ نے سورہ کحف کے اندر فرمایا جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے ان کو ہرے رنگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے جو سندس اور استبرق کے ہوں گے جو ریشم کے ہوں گے اور وہ تکیوں کے اوپر مسیریوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے کتنا بہترین ثواب ہے اور کتنا بہترین ٹھکانہ ہے جو اللہ ان جنتیوں کو عطا فرمائے گا جنت میں موت نہیں آئے گی جنت میں موت نہیں آئے گی جنت میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو موت سے بے نیاز کر دے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جنت کو ایک میڈھے کی شکل میں ایک دمبے کی شکل میں لائے جائے گا اور آواز دی جائے گی اے جنتیوں پہچانتے ہو اس کو جنتی کہیں گے کہ ہاں پہچانتے ہیں یہ موت ہے پھر آواز دی جائے گی اے جہنمیوں پہچانتے ہو اس کو جی ہاں پہچانتے ہیں یہ موت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیوز بخو اس میڈھے کو اس دمبے کو زباہ کر دیا جائے گا اس کے اوپر چھوری چلا دی جائے گی اور کہا جائے گا یا اہل الجنت خلود لا موت یا اہل النار خلود لا موت اے جنتیوں اب ہمیشہ رہنا ہے فوریور رہنا ہے اب یہاں موت نہیں آئے گی اے جہنمیوں اب یہاں فوریور رہنا ہے اب موت نہیں آئے گی تو جنت میں موت نہیں ہوگی اور اسی طریقے سے جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں آپ نے بڑے پیسے کما لیے مگر ایک وقت ایسا آئے گا شگر ہو گیا صاحب چھکن نہیں کھا سکتے مٹھائی نہیں کھا سکتے یہ نہیں کھا سکتے وہ نہیں کھا سکتے جتنا کھا سکتے اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے ایک وقت ایسا آتا ہے لیکن جنت میں کوئی بیماری نہیں اے جنتیوں اب تمہیں ہمیشہ تندرست رہنا ہے بیمار نہیں ہونا ہے تمہیں اب تمہیں زندہ رہنا ہے اب تمہیں موت آنے والی نہیں ہے اب تمہیں ہمیشہ جوان رہنا ہے تمہیں کبھی بڑا نہیں ہونا ہے اب تمہیں ہمیشہ عیش و آرام کے ساتھ رہنا ہے اب کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھنا ہے اس کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھی جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اے جنتیوں یہ ہے اللہ کی جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے تو جنت میں بڑھاپا نہیں جنت میں بیماری نہیں جنت میں پریشانی نہیں اور جنت میں موت نہیں اچھا جنت میں جب آپ جائیں گے تو کیا گیٹ کھلوانا پڑے گا یا آٹومیٹک کھلا رہے گا اللہ نے فرمایا جنت کا گیٹ کھلا رہے گا جنتیوں کو جب جنت کی طرف لے کے جایا جائے گا جب جنت ہی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے اور جنت کے داروگا جنتیوں سے کہیں گے اے جنتیوں بڑے آرام سے اس جنت میں داخل ہو جاؤ تمہارا ویلکم ہے تمہارا سواگت ہے تمہارا استقبال ہے اس جنت پر تم کو ہمیشہ رہنا ہے فرشتے استقبال کریں گے اور جنت کا گیٹ آٹومیٹک کھلا ہوا گا جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے پہلے اللہ تعالیٰ ایک پل پر ان کو روک دے گا ان کے درمیان اگر آپس میں کچھ کینے کچھ کپٹ کچھ دشمنی رہی ہوگی اللہ تعالیٰ پہلے ان کو صاف کرے گا کینہ لے کر کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ کینہ صاف کرے دنیا میں کینہ صاف کر کے جائیں کوشش کیجئے کہ اس دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ رہے اللہ کے نبی ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے اچانک آپ نے کہا کہ دروازے سے ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو جنتی ہے صحابہ کی نظریں دروازے کی طرف چلی گئی دیکھا کہ ایک انساری صحابی وضو کر کے آ رہے ہیں داڑی سے وضو کا پانی ٹپک رائے اور ہاتھوں میں اپنا جھوٹا لیے وے چلے آ رہے ہیں اگلے دن پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جنتی آنے والا ہے صحابہ نے پھر دروازے کی طرف دیکھا سیم صحابی سیم پوزیشن میں چلے آ رہے ہیں تین دن تک لگاتار ایسا ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے لگاتار تین دن تک ان کو جنتی کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے انساری صحابی کے گھر پہنچتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں انساری صحابی باہر آئے حضرت عبداللہ کہتے ہیں بھائی میرا میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی یہ کہ تین دن تک اپنے باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گا میں تین دن تک آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں کیا آپ مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دیں گے صحابہ کے مکان چھوٹے چھوٹے تھے مگر صحابہ کا دل بہت بڑا تھا آج ہمارے مکانات بڑے بڑے ہو گئے لیکن دل چھوٹے ہو گئے آج مہمان ایک گھنٹے کے لیے بھی گھر میں آ جائے تو عورتوں کے پیشانیوں پر بل پڑ جاتے ہیں کہ کھانا بنانا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی کام بڑ گیا شوہر کو دس باتیں سنائیں گی کہ آپ نے یہ کیا مصیبت لاکے رکھ دی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے انساری صحابی سے کہا کہ میں تین دن تک آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں انساری صحابی اپنی محترمہ سے پوچھنے نہیں گئے مہمان آ رہا ہے رکھوں کے نہ رکھوں ہمارے ہاتھ تو پہلے عورت سے پوچھنے جائے گا مہمان آ رہا ہے اگر عورت ریڈی ہے تب تو ٹھیک ہے ورنہ بیچارہ مہمان ہوتل میں ٹھہرے گھر میں نہیں آ سکتا تین دن تک کی بات تھی نا تین دن صحابی تیار ہو گئے کہا بالکل آ جائیے آپ میرے گھر میں رہیے حضرت عبداللہ کہتے کہ تین دن تک میں نے انساری صحابی کی ایکٹیوٹیز دیکھی کیا کرتے ہیں کہاں جاتے ہیں تین دن تک میں ساتھ میں رہا میں نے کوئی اسپیشل عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا پانچ ٹائم کی نماز ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے تھے رات میں تو وہ تحجد بھی نہیں پڑھتے تھے رات میں نیت کھلتی تھی اللہ کا ذکر کرتے تھے تصویح کرتے تھے لیکن رات میں میں نے ان کو تحجد پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا جب تین دن گزر گئے میں نے کہا ہے میرے انساری بھائی نہ تو میرا میرے باپ سے کوئی جھگڑا ہوا تھا اور نہ میں نے کوئی قسم کھائی تھی میں نے تو بس ایک طریقہ نکالا تھا میں آپ کے ساتھ تین دن رہنا چاہتا تھا میں نے اپنے نبی کی زبان سے تین دن آپ کے بارے میں سنا کہ آپ جنتی ہیں آپ جنتی ہیں آپ جنتی ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کون سائی سپیشل عمل آپ کرتے ہیں مگر مجھے تو کوئی سپیشل عمل نظر نہیں آیا اب آپ ہی بتا دیجئے کہ کیا خاص بات ہے انساری صحابی نے کہا میرے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے میری زندگی وہی ہے جو آپ نے دیکھی ہے مگر ایک چیز ہے میرے اندر لا اجد فی قلبی غشن لأحد من المسلمین میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لئے دھوکہ نہیں رکھتا میرے دل میں کسی کے لئے فراڈ نہیں ہے کینا نہیں ہے کپٹ نہیں ہے ولا احصد احدا اور میں کسی سے حسد نہیں کرتا کسی نے پیسہ کما لیا اس کی تقدیر ہے کسی نے نام کما لیا اس کی تقدیر ہے کسی کے بچے زیادہ ہیں اس کی تقدیر ہے کسی بھی نعمت پر میں کسی سے حسد نہیں کرتا حضرت عبداللہ بن عمر بن آس نے کہا یہی ہے وہ چیز جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے اور یہ چیز ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے تو میرے بھائیو جنت ہی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو کینے سے پاک اور صاف کرے گا اس کے بعد جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ فرماتا ہے کہ جنتیوں کو نہ تو کوئی تھکاوٹ لا ہی کھو گی اور نہ ہی وہ جنت سے کبھی نکلیں گے دنیا میں آپ کسی اچھی جگہ جاتے ہیں تو ڈر ہوتا ہے کہ یہاں سے جانا پڑے گا جنتیوں کو جنت سے نکلنے کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی جنتی جنت میں بور نہیں ہوں گے وَلَا يَبْغُونَ عَنْهَا ہِوَلَا لا يَبْغُونَ عَنْهَا ہِوَلَا جنتی جنت سے نکلنے کی کبھی طلب اور عارضو نہیں کریں گے تو میرے بھائیو یہ ہے اللہ کی جنت یہ ہے اللہ کی جنت جس کا نقشہ میں نے قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے کھیچا ہے اب اس جنت کی طلب اور عارضو ہمیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے میرے بھائیو دعا کرو اللہ سے اس جنت میں اللہ ہم سب کو داخل کرتے ہیں اب آئیے جنت میں لے جانے والے چند آمال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم بات ختم کریں گے تاقرات ہے ستائیسویں تاقرات ہے ہمیں دعا بھی کرنا ہے اور عبادت بھی اپنے طور پر انفرادی طور پر کرنا ہے جنت میں لے کر کے جانے والی سب سے پہلی جو چیز ہے میرے بھائیو وہ ہے اللہ کی توحید توحید کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے توحید ہے تو جنت یقینی ہے اور توحید نہیں ہے تو جہنم کنفرمائے اللہ کے نبی فرماتے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسی دخل الجنہ جو لا الہ الا اللہ اپنے دل کی گہرائی سے کہے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا اس کے جنت میں جانے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کانا آخر و کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے مرنے کے پہلے اپنی زندگی میں ہوش و حواس میں وہ لا الہ الا اللہ کہہ کے گیا ہے توحید کے اوپر گیا ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا یہ لا الہ الا اللہ یہ صرف زبان سے نہیں کہنا ہے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں کلمہ پڑھنا ہے اور کلمے کے تقاضے پر عمل کرنا ہے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پیشانی جھکے گی تو اللہ کے آگے جھکے گی اب سجدہ ہوگا تو اللہ کے آگے ہوگا اب دعا ہوگی تو اللہ سے ہوگی اب جانور کی قربانی ہوگی تو اللہ کے نام سے ہوگی اب نظر و نیاز ہوگی تو اللہ کے نام کی ہوگی گیر اللہ کے نام پر اگر یہ سارے کام کر کے گیا ہے تو یہ شرک ہے اور مشرک کے لئے جنت حرام ہے تو جنت میں لے کے جانے والی سب سے پہلے چیز رب کی توخید ہے جنت میں لے کے جانے والی دوسری چیز اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کیجئے آپ کی پیروی کیجئے بخاری کی الفاظ ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنتا میری امت کے سارے کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے اللہ منعبا مگر وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جو جنت میں جانے سے انکار کریں گے صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی وہ کون سا بدنصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا آپ نے فرمایا من عطانی دخل الجنت جو میری اطاعت کرے گا جو میری پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا ومن عسانی فقداما اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا نبی کی اطاعت کرو مسئلہ تراوی کا جائے مسئلہ تحجد کا جائے مسئلہ نماز کا جائے ہمارے بڑوں نے کیا کہا ہمارے بزرگوں نے کیا کہا ہم کیا کرتے چلے آئے بچپن سے لے کے جوانی تک ہم نے کیا دیکھا نہیں اگر نبی کی حدیث آگئی اگر قال رسول اللہ آگیا اگر نبی کی سنت آگئی تو بس بات وہیں سے ختم کر دو جو رسول دے دے لے لو اور جس سے رسول منع کر دے روک جاؤ اگر یہ جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر ہے تو انشاءاللہ ہم اور آپ جنت میں جائیں گے تیسری چیز جنت میں لے کے جانے والی تیسری چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو چیزوں کی جو مجھے گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں ایک زبان کی گارنٹی دے دے ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دے زبان کی حفاظت کرو جھوٹ مت بولو غیبت مت کرو کسی کی عزت پر حملہ مت کرو زبان سے کوئی غلط بات مت نکالو زبان کا استعمال سوچ سمجھ کے کرو اور شرمگاہ کے استعمال میں کوئی غلط راستہ مت اپناو کوئی حرام اور ناجائز راستہ مت اپناو یہ دو کام کر لو نبی اکرم گارنٹی لے رہے کہ وہ انسان ضرور جنت میں جائے گا میری ماں اور بہنیں بھی اس حدیث پر عمل کریں زبان کی حفاظت مرد حضرات کے یہاں بھی کمزوری ہے عورتوں کیا بھی کمزوری ہے مگر عورتوں کیا زیادہ کمزوری ہے بیٹی ہوئی ہیں چار عورتیں تو کہتے ہیں دنیا کے سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ چار عورتیں ایک اٹھا بیٹی ہوں اور خاموش ہوں یہ دنیا کے سب سے بڑا جھوٹ ہے اس سے بڑا جوک کوئی نہیں ہو سکتا تو کیوں یہ کہاوتیں کیوں بنیں یہ جوک کیوں بنیں کیونکہ عورتوں کو اپنی زبان پر کنٹرول بہت مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عورت دوسری عورت کے گھر کے پاس سے گزر رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے میں چلو تم سے دو چار منٹ دعا سلام کر لیتی ہوں یا ماں بیٹی کے درمیان موبائل پر بات ہو رہی ہے اور ماں کہتی ہے کہ میرے پاس بڑی مصروفیت ہے اور دو دو گھنٹے بات ہو جاتی ہے کبھی آپ بیوی کا اپنے موبائل چیک کیجئے شہر سے بات ہوتی ہے دس منٹ بھائی سے بات ہوتی ہے پانچ منٹ اور ماں سے بات ہوتی ہے ایک گھنٹہ پہتالیس منٹ دو گھنٹہ تیرہ منٹ دو دو گھنٹے باتیں ہو جاتی ہیں عورتوں کے جہنم میں جانے کا ریزن بتایا کہ تکفرناللان و تکفرنالاشیر تکفرناللان و تکفرنالاشیر کہ تم زبان پر کنٹرول بہت کم رکھتی ہو اسی طریقے سے جنت میں لے کے جانے والی ایک اور چیز ہے میرے بھائیو اور وہ یہ ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی جہنم میں لے کے جانے والی سب سے زیادہ کونسی چیز ہے اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزیں ہیں زبان اور شرمگاہ جو جہنم میں سب سے زیادہ لے کے جائیں گے پھر پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی جنت میں لے کے جانے والی سب سے زیادہ کونسی چیز ہے آپ نے فرمایا تقواللہ و حسن الخلق ایک اللہ کا تقوی اور ایک بہترین اخلاق اخلاق بہترین بنا لو جنت میں جانے کا راستہ آٹومیٹک تیو ہو جائے گا ہمارا اخلاق ہم نبی کے چاہنے والے ہیں ہم نبی کے ماننے والے ہیں ہم اشہدون محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں میرے نبی کی نماز اگر ہمارے لئے آئیڈیل ہے میرے نبی کا روزہ اگر آئیڈیل ہے میرے نبی کا اتقاف اگر آئیڈیل ہے میرے نبی کا حج اگر آئیڈیل ہے میرے نبی کا عمرہ اگر آئیڈیل ہے تو معاف کرنا میرے ساتھیوں میرے نبی کا اخلاق بھی ہمارے لئے آئیڈیل ہے میرے نبی کا اخلاق کیسا تھا میرے نبی کا اخلاق ایٹ کا جواب پتھر سے نہیں تھا میرے نبی کا جواب میرے نبی کا اخلاق سیر کو سوا سیر والا نہیں تھا میرے نبی کا اخلاق ایسا تھا شاعر کہتا ہے ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا اخلاق کو بہتر کر لو یہ جنت میں لے کے جانے والا راستہ ہے اسی طریقے سے میری پیاری ماں اور بہنوں ایک شادی شودہ عورت کے لیے شوہر کی اطاعت اور خدمت بھی جنت میں لے کے جانے والی چیز ہے ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے کسی کام سے جب وہ کام ہو جاتا ہے جانے لگتی ہے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا تُو شادی شودہ ہے ہاں اللہ کے نبی میں شادی شودہ ہوں آپ نے پوچھا تُو اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے اے اللہ کے نبی لا آلوہ خیرہ اپنے شوہر کی خدمت کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتی اپنے شوہر کو خوش کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتی آپ نے فرمایا مصندہ احمد کی حدیثیں آپ نے فرمایا فَانْزُورِ اَيْنَا أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ اے خاتون سن لو تمہارا شوہری تمہاری جنت ہے اور تمہارا شوہری تمہاری جہنم ہے تمہیں سوچ لو کہ تمہیں شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہو تمہیں جنت میں جانے والا سلوک کر رہی ہو یا جہنم میں لے جانے والا سلوک کر رہی ہو شوہر کو تکلیب پہنچانے والی شوہر کو ناراض کرنے والی اور اگر میں کہوں شوہر پر حکومت کرنے والی اور شوہر کو اپنے اشاروں پر نچانے والی عورت جو ہوتی ہے نا وہ جنتی عورت نہیں ہوتی ہے جنتی عورت کی پہچان اللہ نے فرمائی فَسَّالِحَاتُ وَقَانِتَاتُ وہ فرما بردار ہوتی زندگی کی گاڑی حکومت کر کے نہیں چلتی ہے اگر مرد یہ سوچے کہ میں گھر کا قوام ہوں اور عورت میری لونڈی ہے گھر نہیں چل سکتا اور عورت اگر یہ سوچے کہ میرا شوہر مجھ سے دب کے رہے اور میں جو چاہوں منوالوں گھر ایسے نہیں چلتا ہے گھر محبت سے چلتا ہے گھر پیار سے چلتا ہے بیوی اگر شوہر سے محبت کرے اس کی خدمت کرے اس کی اطاعت کرے اللہ کے نبی فرماتے وہ عورت جنت میں جائے گی اور میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ عورت کے لئے جنت میں جانا بہت آسان ہے اللہ نے بہت آسان کر دیا عورت کو جہاد کی ضرورت نہیں ہے عورت کو کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے عورت کو پیسے کما کے گھر چلانے کی ضرورت نہیں ہے عورت چار کام کر لے میرے نبی کی حدیثیں جس دروازے سے عورت چاہے جنت میں چلی جائے گی جو عورت پاچھو ٹائم کی نمازی بن جائے رمضان کے روزے پابندی سے رکھے اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت اور خدمت کرے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے گی تو بیوی شوہر کی خدمت کرے یہ جنت میں لے کے جانے والی چیزیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے نماز قائم کرتا ہے زکاة ادا کرتا ہے طاقت حج کرتا ہے وجت نبتل کا باہر اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے وہ انسان جنت میں جائے گا صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی بڑے بڑے گناہ کیا ہے آپ نے مثال کے طور پر تین گناہوں کا ذکر کیا آپ نے فرمایا ایک تو اللہ کے ساتھ شر کرنا بہت بڑا گناہ ہے کسی کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے وَعَقْلُ الرِّبَا اور سُودھ کھانا بہت بڑا گناہ ہے وَعَقْلُ مَالِ الْيَتِيمِ یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچیے جن گناہوں کا نام لے کر اللہ نے قرآن و حدیث میں لانت کی ہے ان گناہوں سے بچیے جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اسی طریقے سے میرے بھائیو اگر جنت میں جانا ہے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو ایک صحابی جہاد میں جانا چاہتے تھے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اے اللہ کے نبی میں غزوے میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں آپ نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے ہاں اللہ کے نبی میری ماں زندہ ہے آپ نے فرمایا کیا ماں کے لئے ہاں اللہ کے نبی ماں کے لئے آپ نے فرمایا فَالْزَمْحَا فَإِنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَ قَدْمِيَا جا کر کے اپنی ماں کی خدمت کرو اس ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے اگر ماں آپ کی زندہ ہے تو اس ماں کی خدمت بھی بہت بڑی نیکی اور ثواب ہے اس سے اپنے آپ کو محرومت کیجئے میرے بھائیو ماں کو خوش کیجئے ماں کی خوشی میں آپ کو جنت ملے گی لیکن باپ کا درجہ بھی کم نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس نے باپ کو ناراض کیا اس نے گویا جنت کے دروازے کو توڑ دیا اس نے جنت میں اپنی انٹری کو خطرے میں ڈال دیا اس لئے اگر ماں کی خدمت بہت ضروری ہے تو باپ کا احترام اور باپ کی خوشی بھی جنت میں لے کے جانے والی چیز ہے اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی چار عمل بتاتے ہیں کہ یہ چار عمل کر لو تم جنت میں چلے جاؤ آپ نے فرمایا اے لوگوں سلام کو بڑھاؤ سلام کو پھیلاؤ پہلا کام یہ کرو سلام کو پھیلاؤ سلام کرو جو مسلمان ملے اس کو سلام کرو بغیر اس فرق ہے کہ وہ غریب ہے امیر ہے میری برادری کا ہے کہا ہے کہ نہیں ہے میرے مسلک کہا ہے کہ نہیں جو بھی مسلمان کلمہ گو ملے اس سے سلام کرو ہمارے یہاں کسی کو سلام کرنے سے نکہ نہیں ٹوٹتا ہے جس کیاں ٹوٹتا ہوگا اس کیاں نکہ بہت کمزور ہوتا ہے ہمارے یہاں ماشاءاللہ نکہ بہت مضبوط ہوتا ہے تو سلام پھیلائی آپ اور قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے اس کو قرار دیا ہے کہ جب خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا تو یہ قیامت کی ایک نشانی ہے سلام قوام کیجئے ایک مسلمان لینگویج الگ ہے ریجن الگ ہے ذات برادری الگ ہے مگر ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ جان پہچان کے لیے بس ایک ہی چیز کافی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ سلام کیجئے دوسری چیز وَعَتْ اِمُتْتَعَام کھانا کھلائیے اب کھانا کھلانے میں گریبوں کو کھانا کھلانا بھی شامل ہے دوستوں کو کھانا کھلانا بھی شامل ہے مہمان کو بھی کھانا کھلانا شامل ہے نبی نے فرمایا کھانا کھلاو انسان یہ سمجھتا یار میرا کھانا ہے میرا پیسہ میں کیوں دوسروں کو کھلاو کبھی یہ مت سوچو کھلانے سے کم نہیں ہوتا ہے کھلانے سے کم نہیں ہوتا ہے اگر آپ کی کمائی سے آپ کے بھائی لوگ کھا رہے ہیں آپ کی بہن کھا رہی ہے آپ کے رشتہ دار کھا رہے ہیں تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ آپ کے رشت سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے وَعَتْءِ مُتْعَامُ لوگوں کو کھانا کھلاو تیسری چیز وَسَلُ الْأَرْحَامُ رشتوں کو جوڑو آج تو ہماری نوجوان نسل کو پتا ہی نہیں ہے کوئی گڑے پر رہتا ہے اس کی رشتہ داری کہاں گا اس کو معلوم ہی نہیں ہے اس کی رشتہ داریوں میں میت ہو رہی ہے وہ جنازے میں بھی نہیں جاتا اتنا بزی ہے بیشارہ اللہ کے واسطے اتنے بزی مت بنو اگر آپ کے خاندان میں آپ کی رشتہ داری میں کسی کا انتقال ہوا ہے تو آپ پتا کیجئے اور اس کی خوشی میں ٹھیک ہے شادی میں بلائے تو جائیے نہیں بلائے تو زبردستی مت جائیے لیکن گم میں تو جائیے آپ جنازے میں تو جائیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صلح رحمی جو انسان کرتا ہے نا اس سے عمر میں برکت ہوتی ہے اس سے مال میں برکت ہوتی ہے عمر میں برکت ہوتی ہے اس سے آپ کا مال بڑھے گا آپ کی زندگی بڑھے گی اللہ آپ کی عمر میں برکت دے گا اور چوتھی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَنَّاسُ نِيَامُ اور رات میں اس وقت نماز پڑھو جب لوگ آرام کر رہے ہوں جب لوگ آرام کر رہے ہوں تحجد کی نماز پڑھو قیام اللیل کرو راتوں کو شبیداری کرو اللہ میں اقبال کہتے ہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہرگاہی صبح کے سہانے وقت میں جب اللہ کے سامنے آہ نکالی جائے اللہ کے سامنے اپنے درد کا اظہار کیا جائے اس کے بغیر کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے اور سور سجدہ میں آپ ہر جمعہ کے دن سنتے ہیں تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَزَاجِ اَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَ وَتَمَعَا میرے نیک بندے صبح کے سہانے وقت رات کی آخری پہر میں اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں تو تحجد کی نماز کی عادت ڈالیے میرے نوجوانوں تحجد کی عادت ڈالو تمہاری زندگی کے گولز تمہاری زندگی کے مقصد آسان ہو جائیں گے کوئی آئی ایس آفیسر بننا چاہتا ہے کوئی گورنمنٹ جوب حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی ایم بی بی ایس کا اقزام پاس کرنا چاہتا ہے محنت کرو کوشش کرو اور اس میں ایک کام یہ ایڈ کرلو کہ رات میں اٹھ کے تحجد کی عادت ڈالو جس نوجوان کو جس نوجوان کو اپنی زندگی میں کوئی ٹارگٹ پانا ہے بڑا آسان سا فارمولہ دے رہا ہوں اللہ کو اس ٹائم منا لو جس ٹائم اللہ دینے کے لیے آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے آواز دیتا ہے اللہ مجھ سے ماغو میں تمہیں دوں گا مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا اس قیمتی ٹائم کو سو کے نہ گزارو میرے نوجوانوں تحجد کی عادت ڈالو قیام اللیل کی عادت ڈالو یہ نبی نے چار چیزوں کو حکم دیا سلام کو پھیلاؤ کھانا کھلاو رشتوں کو جوڑو اور جب رات میں لوگ سو رہے ہوں تو اس ٹائم نماز پڑھو یہ چار کام کروگے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تدخل الجنة بسلام تم بڑے سلامتی کے ساتھ بڑے آرام کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے اسی طریقے سے اگر جنت میں جانا ہے میرے پیارے ساتھیوں نماز کی پابندی کیجئے قد افلح المومنون اللذینہم فی صلاتہم خاشعون قرآن کا ٹھارمہ پارہ اٹھائیے اللہ کہتا ہے کامیاب ہیں میرے مومن بندے کون کامیاب ہیں میرے مومن بندے مومن بندے کون اللذینہم فی صلاتہم خاشعون جن کی نماز کے اندر خشو اور خضو ہوتا ہے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کہتے تھے نمازی چار طریقے کے ہوتے ہیں تھاٹ کے آٹ کے کھاٹ کے اور تین سو ساٹ کے پوچھا گیا حضرت اس کا کیا مطلب ہے وہ لئے تھاٹ کے وہ ہیں جو پانچوں ٹائم کے پابند ہوتے ہیں اور آٹ کے وہ ہیں جو بیچارے جمع جمع نظر آتے ہیں اور کھاٹ کے وہ ہیں جو کسی کی جنازے میں شرکت کر لیتے ہیں اور تین سو ساٹ کے وہ ہیں جو سال میں عید کے دن نیا نیا کپڑا پہن کے عدگاہ میں جاتے ہیں تو آپ تھاٹ کے نمازی بنیئے آپ اگر نماز کی پابندی کریں گے اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی وہ رات میں جب اللہ کے نبی اٹھتے تھے تحجد کے لیے تو وضو کا پانی لاکے دے دیتے تھے بڑی خدمت کرتے تھے تو ایک دن اللہ کے نبی نے ان سے کہا ربیعہ اتنی میری خدمت کرتے ہو مانگو کیا چاہیے کوئی چیز اگر چاہیے تو مجھ سے مانگ لو حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں نے گھور کیا میں کیا مانگو کہتے ہیں میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی میرے پاس اچھا گھر بھی نہیں تھا پیسے بھی نہیں تھے میں نے بہت سوچ سمجھ کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں دنیا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں آپ کو وضو کا پانی لاکے دے رہا ہوں اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں نبی اکرم نے فرمایا اے ربیعہ اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو میں تمہارے لئے دعا کروں گا لیکن اے ربیعہ تمہیں بھی میری مدد کرنی پڑے گی اے ربیعہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو جتنا زیادہ تم سجدہ کرو گے اور جتنی زیادہ تم نماز پڑھو گے اتنی زیادہ تمہاری دعا اللہ قبول کرے گا اور تمہیں اللہ کے یہاں میرے ساتھ رہنے کا مقام ملے گا تو جنت میں اگر نبی کے ساتھ رہنا ہے تو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی اسی طریقے سے اگر اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں بیٹیوں کی پرورش کیجئے یہ چیز بھی جنت میں لے کے جانے والی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے من آل جاریتینی جس نے دو بچیوں کی پرورش کی حتی تبلغہ یہاں تک کہ بچیاں جوان ہو گئیں جا یوم القیامتی انا وہوا کہاتین اللہ کے پیارے نبی نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ جنت میں اس طریقے سے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا اسی طریقے سے کسی یتیم کی پرورش اپنے ذمہ لے لیجئے کسی یتیم کی کفالت اپنے ذمہ لے لیجئے کسی یتیم کے گارجین بن جائیے یہ عمل بھی آپ کو جنت میں لے کے جانے والا ہے اللہ کے پیارے نبی اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں انا وقافل الیتیم کہاتین میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طریقے سے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں اسی طریقے سے اللہ کے گھر کی تعمیر میں اور اللہ کے گھر کو بنانے میں اور اس کو آباد کرنے میں اگر آپ کا تعاون ہے تو یہ چیز بھی آپ کو اللہ کے لئے کوئی مسجد بنا دی یبتغی بہا وجہ اللہ اور اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا دخل الجنہ ایسا انسان جنت میں جائے گا اسی طریقے سے دن اور رات میں بارہ رکعت سنت نمازیں بارہ رکعت سنت نمازوں کی پابندی اگر آپ کریں گے یہ عمل بھی آپ کو جنت میں لے کے جائے گا حضرت یہ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کو میں نے فرماتے کے سنا جو دن رات میں بارہ رکعت نمازیں پابندی سے پڑتا ہے اللہ تعالی جنت میں اس کے لئے مکان تعمیر کرتا ہے دوسری حدیث میں وضاحت کی گئی ان بارہ رکعتوں کی اس میں فجر کی دو رکعت جو پہلے پڑی جاتی ہے زہر میں فرض کے پہلے چار اور فرض کے بعد دو اور اثر میں کوئی نہیں ہے مغرب میں فرض کے بعد دو اور عشاء میں فرض کے بعد دو رکعت یہ ٹوٹل بارہ رکعت اس کو سنت سنن رواتب کہا جاتا ہے ان کی پابندی اگر کوئی کرے گا جنت میں اللہ اس کو محل عطا فرمائے گا حضرت ام حبیبہ پیارے نبی کی بیوی ہیں اور ہم سب کی پیاری ماں ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب سے نبی کی یہ حدیث سنی ہے یہ بارہ رکعت نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑی ہے اللہ اکبر ایک عورت ہو کر کے خاتون ہو کر کے ان کا جذبہ دیکھئے کہتی ہیں یہ بارہ رکعت نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑی ہے ان کی پابندی کیجئے اسی طریقے سے کچھ چھوٹی چھوٹی جیزوں پر بھی جنت کی خوشکبری اللہ کے نبی نے سنائی ہے جیسے ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرآ آیت القرصی اقب کل صلات جو ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے لا يمنعه من دخول الجنت الا الموت اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے سوائے موت کے یعنی مرنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا تو آیت القرصی کو آپ پابندی سے ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کیجئے اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو زندگی میں ایک بار حج ضرور کر لیجئے اگر آپ کا حج صحیح سلامت رہا ہوگا سنت کے مطابق رہا ہوگا تو حج مبرور بھی جنت میں لے کے جاتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحج المبرور لئیس لہو جزاؤن اللہ الجنہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور حج کے دوران اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا کوئی گندہ کام نہیں کیا کوئی غلط کام نہیں کیا تو حج کرنے کے بعد جب وہ آتا ہے تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے جنم دیا ہو جیسے وہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو یہ چند آمال ہیں میرے بھائیو جو ہمیں جنت میں لے کے جانے والے ہیں آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامیر عجلتہ فرما دے جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما دے اللہ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما لے ہماری عبادتوں میں جو کمی رہی ہوگی جو کتاہی رہی ہوگی جو کمیاں رہی ہوگی اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرما لے ہم میں سے جو لوگ روزی روٹی سے پریشان ہیں کاروبار سے پریشان ہیں اللہ ان کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے ہم میں سے جو لوگ اہل ایمان دنیا سے توحید پر گئے ہیں پروردگار ان کی گناہوں کی مقفرت فرما کے ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے اللہ ان کی قبروں کو سکون سے بھر دے اللہ ان کی قبروں کو اپنی رحمت سے بھر دے اللہ ہمارے ملک کے ماحول کی حفاظت کرے اللہ ہماری مزیدوں کی حفاظت کرے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت کرے جہاں بھی جان و مال اور عزت و عبرو خطرے میں ہیں اللہ ان کی عزت و عبرو کی ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے اللہ ظالموں کی تدبیر کو اُلٹ دے اللہ ظالموں کے منصوبوں کو ناکام کر دے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمائے اللہ کفر اور اہل کفر کو زلیل کر دے اللہ ان کی چالوں کو ناکام کر دے مزید اقصہ کے بارے میں خبر آئی رمضان میں مزید اقصہ پر حملے کیے گئے نمازیوں کو تکلیف پہنچائی گئی عورتوں پر ظلم کیا گیا اللہ ہمارے ان بھائیوں کو جو فلسطین میں ظلم و ستم سے رہے ہیں اللہ ان کی بھی مدد فرمائے رب العالمین ہر جگہ دنیا کے ہر خطے میں جہاں بھی ہمارے بھائیوں پر کسی بھی طریقے کی پریشانی آ رہی ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ انہیں آفیت عطا فرمائے رمضان کے اس مقدس مہینے میں ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں ہماری عبادتیں بڑی معمولی ہیں ٹوٹی فوٹی عبادتیں ہیں اور ان کے اندر نہ ہماری نیتیں صحیح ہیں نہ ہمارے عامال صحیح ہیں لیکن اللہ تُو رحیم ہے تُو کریم ہے تُو اپنے فضل و کرم سے ہماری عبادتوں کو قبول فرمالے اے اللہ ہم گنہگار ہیں خطاکار ہیں سر سے پیر تک گناہوں سے لطپت ہیں مگر پروردگار تیرا وعدہ ہے تیری رحمت تیرے غزب پر غالب ہے اے اللہ رمضان کی اس تاق رات میں اور آج کی ستائیسویں شب میں تیرے گھر میں بیٹھ کر کے تیری بارگاہ میں ہم تجھ سے آجزی کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری خطاوں کو معاف فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمالے اللہ ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرمالے اللہ ہمارے روزوں اور تراوی کو قبول فرمالے اے اللہ ہم نے اگر رمضان میں کوئی کمی اور کوئی کوتہی کی کوئی گناہ کیا ہے اے اللہ تو اس کو معاف فرما دے اے اللہ عید کی خوشیوں میں ہمارے سارے اہل ایمان بھائیوں کو شامل فرما دے اے اللہ ہر مسلمان خوشی کے ساتھ اور امن اور سکون کے ساتھ عید کا تہوار منائے تو اس کی توفیق عطا فرما رب العالمین ہمیں زندگی کی آخری سانس تک توحید پر چلا اور اپنے نبی کے طریقے پر چلا اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو ہمارے بارے میں بدگمان ہیں ہمارے مسلک اور منحج کے بارے میں غلط سوچ رکھتے ہیں اے اللہ تو ان کے دلوں کو ہمارے لئے نرم کر دے اے اللہ ان کو بھی تو صحیح منحج کو سمجھنے کی توفیق دے اے اللہ ہمیں علماء حق سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما علماء ربانی کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں جاہلوں کے جہل سے بچا فتنہ پروروں کے فتنوں سے بچا دین کے نام پر گمراہ کرنے والے ظالموں سے بچا اے اللہ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری بہت ساری بہنیں ظالموں اور کافروں کے چنگل میں ہیں اے اللہ زنا اور بدکاری کے جال میں ان کو پھسایا جا رہا ہے اے اللہ ہماری ان بہنوں کو جلد سے جلد دین اسلام کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے تمام نوجوان بھائی بہنوں کو بدکاری سے بچا اے اللہ عفت و پاک دامنی کی زندگی ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو اولاد سے محروم ہیں ان کی گود کو تو اولاد سے بھر دے جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کے والدین پر رحم فرما اے اللہ ہم تیری اس مقدس مہینے میں تیرے اس گھر میں بیٹھ کر کے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تُو رمضان کے اس مقدس مہینے میں اپنے ان بندوں میں ہمیں شامل کر دے جن کی گردنوں کو تُو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اے اللہ تُو ہم کنہگار ہیں اور تُو ماف کرنے والا ہے اور مافی کو پسند کرتا ہے اے اللہ تُو ہمیں بھی ماف فرما دے اے اللہ ہم میں سے بہت سارے بھائی رمضان کے اس مہینے میں عمرہ کرنے بھی گئے ہوں گے اے اللہ ان کے عمروں کو قبول فرما لے اے اللہ جو حج کرنے کا ارادہ کی ہیں حج کا فارم بڑے ہیں اے اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ انہیں حج کرنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہماری زندگی میں ایک بار کم سے کم حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما اے اللہ ہمیں حلال طریقے سے پیسہ کمانے کی اور دین کے راستوں میں کھرچ کرنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ ہمیں علماء اور صلحہ سے محبت کرنے اور ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بے دینی ہیں جو اسلام سے دوری ہے جو غلط چیزیں ہمارے گھروں میں آگئی ہیں اے اللہ تو ہمیں ان سب سے بچنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ تو ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو ربنا تقبل منا انکا انتا سمیو لالیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم و صل اللہ تعالی علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین آمین برحمتکا یا ارحم الرحمن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ